موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ہناظرین اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے اس بے باک سچے اچھے چینل سے جڑے نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو فوراں مل جایا کریں اور ہناظرین سکرین پر آپ نظر دوڑائیں سکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پے پی ٹی ایم اور فون پے نمبر بھی دیا جا رہا ہے پلیز آپ اس چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کریں تاکہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہم یہ کام انجام دے سکیں ناظرین اس وقت بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے یہ آئی ہے اور گزش تکل میں نے اس کو پرائم نیوز میں اسپیشل بنایا بھی تھا اب چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ پرگیا سنگھ تھاکر جو کئی بے قصروں کو مارنے اور قتل کرنے کے الزام میں ملوث ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ الزام ثابت ہو جائے اور فیلحال یہ زمانت پر رہا ہے بھاچپا نے اس کو اپنا ٹکٹ دے کر ممبر پارلیمنٹ بھی بنا دیا لیکن بھاچپا یہ ملک کے ساتھ کھلوال کر رہی ہے کہ قتل اور بے قصروں کے مرڈر اور مارنے میں اور بمبلاسٹ میں جو ایکیوز ہے جو ملزمہ ہیں ایسی عورت کو ایسے شخص کو ملک کی دفاعی امور کی پارلیمانی کمیٹی میں ممبر بنانا یہ ملک کے لیے انتہائی گھا تک افسوسناک اور بہت ہی برا عمل ہے گزشتکل گلزار آدمی صاحب کا بھی بیان میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج پھر خبر آئی ہے کہ جس طرح کانگریز نے بھی ناراضگی ظاہر کی ہے کئی سیکولر پارٹیاں اور لوگ ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں ایسے ہی ایس ڈی پی آئی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا انڈیا نے بھاچپا کی ممبر پارلیمنٹ پرگیا سنگھ تھاکر کو جو کہ دوہزار آٹھ کے مالگاؤں بم دھماکے کے ملزم اور اس وقت زمانت پر رہا ہے ان کو دفاعی امور کی پارلیمانی کمیٹی کی ممبر نامزد کیے جانے کے اخدام پر سخت تنقید کی اور اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا آپ کو بتا دیں کہ اس کے خلاف اب مختلف شہروں میں ممبرنڈم بھی دیے جا رہے ہیں کہ ایسی عورت کو ہمارے ملک کی اتنی اہم پارلیمانی کمیٹی میں ممبر نہیں بنایا جانا چاہیے اسی کو لے کر گزشت اکل ہمارے شہر جلگاؤں میں بھی مسلم سماج کے کچھ لوگوں نے کلیکٹر کو ممبرنڈم دے کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ پرگیٹ تھاکور کو اس پارلیمانی کمیٹی کا ممبر نہ بنایا جائے ناظرین گزشتہ دو دن پہلے وزیر داخلہ جناب امید شاہ کا یہ بیان آیا تھا کہ اینارسی میں جو باہر کے ہندو ہے سکھ ہے یا یوں سمجھے کہ عیسائی جو بھی ہے ان کو رکھ لیا جائے گا جو مسلمانوں کے علاوہ ہے ان کو یہاں کی سٹیزنشپ دے دی جائے گی جس سے بلکل کھلے طور پر یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ان کے ذہن کی گندگی کیا ہے اور مسلمانوں سے دشمنی اور تاثب کی لیمٹ کتنی خطرناک ہے اسی کو لے کر آج امیر شریعت بیہار اڑیسا و جھارکن حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے بیان دیا اور کہا کہ امید شاہ اینارسی اور سٹیزنشپ بل کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ایک مسلمانوں میں خوف کا ماحول بنا رہے ہیں مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ مسلمان کسی بھی طرح خوف زدہ نہ ہو ہاں البتہ اپنے کاغذات درست رکھیں مولانا نے یہ بھی کہا کہ امید شاہ اپنے بیانوں سے دھوکہ دے رہے ہیں ایک طرف وہ کہتے کہ اینارسی پورے ملک میں نافذ ہوگا اور اس میں مذہبی بنیادوں پر بھید بھاو نہیں کیا جائے گا اور دوسری طرف وہ سٹیزنشپ ایمیڈمنٹ بل لاکر مسلمانوں کے علاوہ تمام مذہب کے لوگوں کو اینارسی میں شامل ہو جانے کی بات کرتے ہیں کہ دوسرے جتنے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں ان کو رکھ لیا جائے گا ان کو یہاں کی سٹیزنشپ شہریت دے دی جائے گی تو پھر مسلمانوں نے کیا بگاڑا ہے یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف ہندوں کو خوش کرنے کی ایک چال ہے ایک سازش ہے لیکن یہ ملک کے ساتھ کھلوار بھی ہے ناظرین اس وقت کشمیر کو لے کر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا نے صاف طور سے کہا کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل نہیں ہے سویل سوسائٹی کے وفد کے ساتھ سری نگر کا انہوں نے دورہ کیا اور کہا کہ وزیر داخلہ امیت شاہ جو کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں سب نارمل ہے اور وہ کشمیر کے نارملسی کی جو تصویر ملک کے سامنے رکھنے کی کوشش انہوں نے کی ہے ویسا سری نگر میں نظر نہیں آیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بیشتر سیاستدان بشمول تین سابق وزرائے آلہ جیلوں میں بند ہیں جسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں سب کچھ نارمل نہیں ہے یشونت سنہ کی قیدت میں سویل سوسائٹی اراکین کا ایک وفد جمعہ کے روز یعنی گزش تکل سری نگر پہنچا جہاں وہ پچیس تومبر تک خیمہ ظن رہ کر زمینی صورتحال کا جائزہ لے گا لیکن ایک دن ہی میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر نارمل کچھ بھی نہیں ہے وفد میں سابق بیورکریٹ وجاہت حبیب اللہ صحافی بھارت بھوشن اور سویل سوسائٹی اراکن کپل کوک شامل ہے اگرچہ یشونت سنہ نے ستمبر کے مہینے میں وادی کے دورے پر آنے کی کوشش کی تھی تاہم انہیں سری نگر کے ہوائی اڈے سے ہی واپس بھیجا گیا تھا یشونت سنہ نے سری نگر کے ایک ہوتل میں نامان نگارو کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے قیادت میں ورد یہاں پچیس نومبر تک کے رہے گا اور اس دوران وادی کی زمینی صورتحال بالخصوص پانچ اگست کے بعد کشمیر کی تجارت بزنس اور معیشت کو کیا نقصان ہوا ان تمام چیزوں کا جائزہ لے گا ناظرین مغربی بنگال سے بڑی بری خبر پھر آئی ہے اس ملک میں مابلنچنگ کسی بھی حال میں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور افسوس یہ بھی ہے کہ مابلنچنگ کے خلاف ابھی تک کوئی سخت قانون سرکار بنانے کو تیار بھی نہیں ہے مغربی بنگال کے کوچ بیہار زلہ میں مابلنچنگ کا دردناک واقعہ سامنے آیا کہ گائے چوری کے شک میں دو لوگوں کو بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جمعیرات کا ہے جب کوت والی تھانہ کے تحت پٹی ماری کے پاس پھلشوری علاقے میں لوگوں کی بھیڑ نے دو افراد پر قاتلانہ حملہ کر دیا پولیس کے مطابق مرنے والوں کی شناخت پرکاش داس اور بابلہ مطرہ کی شکل میں ہوئی ہے دونوں ہی ماتبھنگا علاقہ کے رہنے والے ہیں بتایا گیا کہ دونوں پر گائے چوری کا الزام لگاتے ہوئے لوگوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی اس دوران موقع پر کافی بھیڑ جمع ہو گئی اور بھیڑ نے بھی دونوں لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا آخر دونوں کی موت ہو گئی ناظرین بڑی عجیب خبر مدی پردیش کے اندور شہر سے آئی ہے کہ مدی پردیش کے شہر اندور کے کملہ نہرو میوزیم میں واقعی شیر کے پنجرے میں جو وہاں میوزیم ہے یا چڑیا گھر ہے وہاں شیر کے پنجرے میں ایک نوجوان نے کودنے کی کوشش کی آخر نوجوان کو چڑیا گھر کے ملازمین نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا چڑیا گھر کے انچار ڈاکٹر اتم یادو کے مطابق نوجوان کا نام وجہ جھالا بتایا جا رہا ہے اور اب آپ کو سن کر تاج ہوگا کہ وہ نوجوان کوئی پاگل نہیں تھا جو شیر کے پنجرے میں کود رہا تھا اس نوجوان نے تفتیش کے دوران عجیب بات بتائی اور یہ بھی ملک کے حکمت کے لیے شرم آنے والی بات ہے کہ اس نوجوان نے کہا کہ میں بے روزگاری اور مالی تنگی سے پریشان ہو گیا اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا لوگ ٹرین میں جا کر کود جاتے ہیں لوگ ندیوں میں کود جاتے ہیں لوگ اوچھی عمارت سے کود جاتے ہیں آپ مہتیا کر لیتے ہیں لیکن اس نے کہا کہ میں بے روزگاری اور مالی تنگی سے پریشان ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں شیر کے پنجرے میں کود جاؤں کم از کم شیر کے کام تو آ جاؤں ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ملک میں حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پسلہ بوٹ کی زیر سرپرستی اور حضرت محترم فہد رحمانی صاحب کے نگرانی میں رحمانی تھرٹی کلاسز چلتی ہے اور یہ کلاسز مسلمانوں کے بچوں کو آلہ تعلیم آلہ اہدو آئی ایس آئی پی ایس کی کرسیوں پر بٹھانے کا کام کر رہی ہے ملک کے مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ خبر آئی ہے کہ رحمانی تھرٹی کا انٹرنس امتحان اب اس کی مدت میں توسی کر دی گئی امتحانی فارم بھرنے کی مدت بڑا دی گئی اب امتحان مورخہ ایک دسمبر دو ہزار انیس بروز اتوار کو تہذیب پرائمری اسکول چندر پری روڈ نزد نیا گرنپل مالگاؤں زلہ ناسک کے آلشان امارت میں منقض ہونے جا رہا ہے فارم بھرنے کے آخری تاریخ اب بڑا دی گئی اور پچیس نومبر دو ہزار انیس کر دی گئی یعنی ابھی اور آج کا دن کل کا دن اور پرسو کا دن آج کا ملا کے تین دن باقی ہے یہ فارم آن لائن بھرنا ہے امسال جو طلبہ طالبات دسوی جماعت میں ہیں اور وہ میڈیکل یا آئی آئی ٹی یا انجینئرنگ یا لا یا کمپنی سیکلیٹری یا سی اے کرنا چاہتے ہیں ایسے طلبہ حصہ لے انتخاب ہونے پر انہیں فری کوچنگ کلاسیس دی جائے گی اور کوچنگ کلاسیس کے فری سہولیات ان کے لیے مہیا کروائی جائے گی دیگر تفصیلات رحمانی 30 ویب سائٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں ناظرین وادی کشمیر کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت یہ بھی آئی ہے کہ وادی کشمیر میں برف باری کا زبردست سلسلہ جاری ہے وادی کشمیر میں محکم ہے موسمیات کی پیشنگوئی کے این مطابق جمعیرات سے وقفہ وقفہ سے شروع ہوئی بارش کا سلسلہ جمعہ کے روز بھی گزشتہ کل بھی جاری رہا جبکہ شورہ آفاق سیاتی مقام گلمرگ کے علاوہ کئی مقامات پر ہلکی سی درمیانہ درجے کی برف باری بھی ہوئی محکم ہے موسمیات کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وادی کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جمعیرات کے دن بھی جاری رہا تاہم ہفتے کے روز سے موسم میں بہتری واقع ہونے کی امید ہے ادھر وادی کو ملک کے دوسری ریاستوں کے ساتھ جڑنے والی سری نگر جمہ قسمیر شہرہ جمعہ کے روز بھاری بارش کے بیچ یک طرفہ ٹریفک کے نقل و حمل کے لیے کھلی رہی ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر ممبئی سے یہ بھی آئی ہے کہ ممبئی میں مجرمانہ سرگرمیوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور اس اضافے کو لے کر پرجہ فانڈیشن کی ریپورٹ میں کئی انکشافات کیے ہیں کہ مجرمانہ سرگرمیاں کرمنل ایکٹیوٹیز جو ممبئی میں بڑی ہے اس کی وجہ ہے پولیس کی کم تعداد اور عدالتوں میں جج کی تعداد بھی کم بتائی جاری ہے بھارت کی معاشی راجدہ نے ممبئی میں جرم کے واقعات میں مزلسل بڑوتری ہو رہی ہے پرجہ فانڈیشن نے اس کے لیے پولیس کی تعداد میں کمی کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے فانڈیشن کے مطابق سال 2017 میں آئی پی سی کے تعداد عدالتوں میں ٹرائل کے لیے کئی معاملوں میں سے صرف 93 فیصد معاملے سال کے آخر تک شنوائی کے لیے باقی تھے یہی نہیں مارچ 2019 تک عدالت تدلوں میں ججو کی تعداد میں 15 فیصد کمی تھی پندرہ مقامی استغاثہ وکیلوں میں سے صرف ایک متحرک تھا اور پچاس کانٹریکٹ پر رکھے گئے تھے جس سے استغاثہ وکیلوں میں سے 36 فعال تھے یعنی پرجہ فانڈیشن کے ریپورٹ میں اس بات کا کھل کر اظہار کیا گیا ہے کہ ممبئی میں کرمنل ایکٹیوٹیز جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ پولیس کی تعداد کم ہیں اور اس کی وجہ عدالتوں میں ججو کی تعداد بھی کم ہیں جس کی وجہ سے کرمنل کے سیز میں جلد از جلد سزائیں سنائی نہیں جا رہی ہے ناظرین لوگ سبحہ ایوان میں مدی حکومت کو مدی سرکار کو کشمیر کے حالات کو لے کر پوزیشن کافی گھیر رہی ہے اور کئی سوالات اٹھا رہی ہے اور ایسے ہی سپریم کورٹ اور تمام عدالتیں بھی اس بات کا اظہار کر رہی تھی کہ کشمیر کے حالات بہتر کب ہوں گے کس طریقے سے ہو گے بھاج پہ سرکار سے جوابات مانگ رہی ہے ایسے موقع پر کشمیریوں کے تعلق سے مدی سرکار نے لوگ سبحہ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی اس بات کو دورایا کہ مدی حکومت نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی کہ دفعہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد مدی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیروں کے اختیارات کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ کشمیر کے اختیارات زیادہ ہوئے ہیں اور کشمیریوں کا بھلا ہوا ہے اور کشمیریوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے اب فائدہ کیسے ہوا ہے یہ ابھی تو نظر نہیں آیا اب آگے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوا ہے لیکن لوگ سوشل میڈیا پر بری طرح سے کمنٹ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات بڑے برے ہیں جیسے میں نے ابھی پہلی خبر میں کہا کہ یشونت سنہا جو وادی کشمیر میں اس وقت دورے پر پانچ روزہ دورے پر گئے ہیں انہوں نے پہلے ہی دن کہہ دیا ہے کہ کشمیر کے حالات نارمل نہیں ہیں جیسے کہ امید شاہ بتا رہے ہیں اور تیجارت بزنس بری طریقے سے ٹھپ ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کو بڑا نقصان پہنچا ہے لیکن پھر بھی موڈی حکومت اپنا وہی انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ کشمیر کے حالات بڑے اچھے ہیں اور کشمیریوں کا بڑا بھلا ہو رہا ہے ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت میرے سامنے آئی ہے کہ ایک پنچایت ہے کھاپ پنچایت جہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھاپ پنچایت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ویوادوں کا شکار ہو جاتے ہیں تنازوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کھاپ پنچایت سے جڑے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات بھی اکثر سرخیوں میں بنے رہتے ہیں لیکن اس وقت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ کھاپ پنچایت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ورود کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کی ممانعت کی اور اس کی مخالفت کی اور صاف طور سے کھاپ پنچایت نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے یہ کہا کہ لاکھوں خرچ کر کے ماں باپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو مرضی بھی ماں باپ کی ہی چلے گی آپ کو بتا دی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے یہ آواز اٹھائی کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا محبت کی شادی اور دوسری ذات میں کی جانے والی شادی یہ صحیح ہے اگر وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کو اختیار ہے لیکن خاپ پنچائت نے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل گلت ہے نریش ٹکیت کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کو محبت کی شادی اور دوسری ذات میں شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اس فیصلے سے سماج میں ان کے ماباپ کی فیملی کی عزت خراب ہوتی ہے بالیان خاپ لیڈر نریش ٹکیت نے اپنی بات کی وضاعت کرتے ہوئے کہا کہ جب لڑکی کو بیس تیس لاکھ روپے خرچ کر کے ماباپ پڑھاتے ہیں تو پھر اس کی شادی کرنے کا حق بھی اس کے ماباپ کو ہی ملنا چاہیے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے محبت کی شادی اور دوسری ذاتوں میں شادی کو منظوری دیا ہے اس نے والدین کو مجبور بنا دیا ہے اس متنازع بیان کے علاوہ بھی نریش ٹکیت نے کچھ باتیں اور بھی کہی ہے انہوں نے جاتوں سے آبادی بڑھانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جاتوں کی لگاتار آبادی گھٹ رہی ہے اور اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے موسیقی